شہر اولیا میں کرکٹ کا میرا سبھنے کو ہے تیار شہریوں کو ناشنل ٹی ٹونٹی سیریز کا بے سبھنے سے انتظار مقابلہ کل سے ملتان کرکٹ سٹیڈیوم میں شروع ہوں گے افتتاحی میچ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان کھیلا جائے گا اندازامیہ کے جانت سے تمام تر تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ملتان کرکٹ سٹیڈیوم میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی ٹیموں نے بھرپور پریکٹس سیشن کیا اسلام آباد کی ٹیم میں انٹرنیشنل کھلاڑی عمر گل جنید خان اور سہیل خان نے بھی پریکٹس کی جبکہ راولپنڈی کی ٹیم نے بھی افتتاحی میچ کے لیے بھرپور تیاری کی مگر شاداب خان انجری کے باعث پریکٹس میں شریک نہ ہوئے کرکٹر عمر گل نے روحی سے گفتگو میں کہا کہ شہر اولیا میں ٹی ٹونٹی کپ کھیلنے کی خوشی ہے اسلام آباد کی ٹیم کا کمبینیشن بہترین ہے انہوں نے کہا کہ وہ کومی ٹیم میں واپسی کے لیے پورا عظم ہیں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل کریم بخش اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو عارف زیا نے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کا دورہ کیا کرنل آزم ایڈیشنل سیکٹری اللہ خان اور منیجر ملتان کرکٹ سٹیڈیم مدسر تارڑ بھی ان کے ہمراہ تھے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل کریم بخش نے پارکنگ سیکیورٹی اور وی آئی پی مومنٹس میں دیگر انتظامات کا جائزہ لیا عارف زیا کا کہنا تھا کہ نیشنل ٹی ٹی ونٹی کے تمام انتظامات مکمل ہیں کومی ٹی ٹی ونٹی کپ سے شہریوں کو تفریقہ بھرپور موقع ملے گا ہمارے انتظامات سکوٹ کے لحاظ سے خلاڑیوں کے لحاظ سے اور تمام جو عبام آئیں گے ان کے لیے صفائی کے انتظامات ان کے لیے باقی ہر چیز جو ہے نا الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے ٹی ٹونٹی کپ کا اقتطاہی میچ کل دن گیارہ بجے اسلام آباد اور راول پینڈی کے درمیان کھیلا جائے گا جبکہ میچ دیکھنے والے شائقین کے لیے ٹکٹوں کی فروخت بھی ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں جاری ہے کیمرہ میں نرشد گجر کے ساتھ ادنان یاکوب ملتان کل سے شہر ملتان کے کرکٹ گراؤنڈز کی رونکے بحال ہو رہی ہیں اپنے ہی شہر میں قومی لیول کا کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے ملتان والے خاص پرجوش ہیں ملتان والے کتنے پرجوش ہیں جانتے اقبال صادق سے جی اقبال آگاہ کیجئے گا جبکہ کل شہر اولیاء کے کرکٹ گراؤنڈز ہیں وہ بحال ہونے جا رہے ہیں دوبارہ سے رونکے ان میں جو ہے وہ لگنے جا رہی ہیں کیونکہ کافی لمبے عرصے سے جو یہاں کے ملتانی ہیں ان کو نیشنل لیول کا جو میچ ہے پرکٹ میچ وہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا تو اس وقت ہم موجود ہیں ملتان کے صدر بازار میں تو یہاں بار ہم نوجوانوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو کرکٹ کے چاہنے والے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کتنے پرجوش ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں جی نوجوانوں مجھے یہ بتائیے گا کل سے کافی لمبے عرصے بعد پرکٹ میچ ہونے جا رہا ہے آپ کے اپنے شہر میں اس حوالے سے آپ کتنے پرجوش ہیں میچ دیکھنے جائیں گے آپ دیکھیں ہم کافی پرجوش ہیں بلکہ ہم خود بھی جائیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور لے کے جائیں گے اچھی بات ہے ملتان میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ کتنے پرجوش ہیں ہم بھی کافی پرجوش ہیں سب ملکی پلان بنا رہے تھے کہ ہم لوگ سب کل میچ دیکھنے جائیں باقی جو دوست ہیں جتنے من کو بھی لے کے جائیں فیملیز کو بھی لے کے جائیں اس طرح کی بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں پر منقض ہوتے رہیں تاکہ فیملی کو ریفرشمنٹ کا انٹرٹینمنٹ کا موقع ملتا رہا ہے جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے کل سے میچ اور آپ کے اپنے شہر میں ملتان میں ہاں جی فینٹسٹسک بہت خوشی کی بات ہے میچ اور ملتان میں پاکستان میں اور ہم جائیں گے اور سب اپنے دوستوں کو بھی لے کے جائیں گے یہ کافی پرجوش ہیں اپنے شہر میں نیچنل لیول کا میچ دیکھنے کے لیے یہ لوگ بے تاب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف خود بلکہ ساتھ دوستوں یار اور فیملیز کو بھی لے کر جائیں گے اور یہاں پر میچ دیکھیں گے دس دسمبر یعنی کل سے یہ میچ شروع ہو رہا ہے اور پچیس دسمبر دا کی یہ جو رونکے ہیں شہر ملتان کے گراؤنڈز میں یہ بحال رہیں گی رونکے بحال رہیں گی بہت شکریہ اکبال صادق اپ ڈیٹ کرنے کا اب کچھ بات کریں سونا کبرڈی ٹورڈمنٹ کی تو رحیم یارخان نے باقیہ سپورٹ کمپلیکس میں اور پنجاب سونا کبرڈی ٹورڈمنٹ کا فائنل ٹاکرا ہوا زلا بہاورپور نے زلا رحیم یارخان کی ٹیم کو اب آسیا سپورٹ کمپلیکس میں آل پنجاب سونا کبرڈی ٹورڈمنٹ کا فائنل ٹاکرا زلا بہاورپور اور زلا رحیم یارخان کے مابین ہوا پہلوانوں کے دعاو پیج سے شرکہ خوب محضوظ ہوئے اور تالیوں سے پہلوانوں کو دعا دے دے رہے ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریبینیو سعید احمد لگاری گریسٹک سپورٹس آفیسر محمد اشفاق سمیت دیگہ اہدہ داروں نے شرکت کی زلا رحیم یارخان ٹیم نے 23 پوائنٹس اور زلا بہاورپور ٹیم نے 25 پوائنٹ حاصل کیے دو پوائنٹس کی برتری سے فائنل ٹاکرا زلا بہاورپور نے اپنے نام کیا چار ٹیموں نے ادھر کالیفی کیا ہوا ہے جس میں سے فائنل میں رحیم یارخان اور بہاورپور کی ٹیم پہنچی ہے تو ہمارا جو فائنل ہو رہا ہے بہت مزار ہے اس طرح کے انشاءاللہ مقابلے ہونے چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس طرح مقابلے ہوں گے تو باہر کی عمام دیکھ کر کبرڈی کا شوک پیدا ہوگا میمبر سوائی ساملی چودری آسک مجید کا کہنا تھا اس طرح کے کھیلوں کے مقابلے سے نہ صرف شہریوں کو سستی اور صحت مندانہ تفریح ملتی ہے پنجاب حکومت کھیلوں کے فروغ کے لیے اپنے عملی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں کیمرمین ولید بلوز کے ساتھ عامر بھٹی روحی رحمیار خان اور اپنے سے ڈالیں گے سیاسی خبروں پر تو جنوبی پنجاب کے قبائلی علاقوں کو خصوصی اہمیت دیں گے آئندہ دنوں میں بہتری بھی آئے کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے بسکتوں بولے کہ طالبان کو ہتھیار چھوڑ کر امن کا راستہ اپنا نہ ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کے ساتھ دوبارہ تعلقات بھی بہار کیے جائیں گے نیجی ہوتل میں شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نوجوت سنگھ صدو کے سر کی قیمت رکھنا افسوس کی بات ہے صدو نے درینہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی پاکستان نے خیر سگالی کا پیغام دیا جس سے کشیدگی کم ہوگی اس اقدام کو ہر سطح پر سرہا گیا اور مصبت قدم قرار دیا گیا پاکستان اس طرح مصبت سوچ سے آگے بڑھے گا جو تعلقات میں کشیدگی ہے ہم ایک خیر سگالی کا پیغام دیں اور اس خیر سگالی کے پیغام سے کشیدگی میں کمی واقع ہو اور آپ نے دیکھا پاکستان نے جب یہ فیصلہ کیا تو ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ وزراء کی تبدیلی صرف باتیں ہیں حقیقت نہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جب پی ٹی آئی حکومت آئی تو خزانہ خالی تھا خسارہ تاریخی حدوں کو چھو رہا تھا معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ماہرین نے روپے کی قدر میں کمی کی مارکیٹ میں ٹھہراؤ کے بعد ان کا مزید کہنا تھا کہ بگاڑ تین مہینے میں پیدا نہیں ہوا یہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے بہتری کی کوشش کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اب امریکہ بھی اگوانستان کے مسئلہ پر مذاکرات کی بات کرتا ہے جب عمران خان یہ کہتے تھے تو انہیں تالبان خان کہا جاتا تھا اگوانستان میں مذاکرات سے ہی مسئلے حل کرنا ہوں گے اگوانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بہتری ہوگی کمران محمد بلال کے ساتھ جنید انوار ملتان جہانیاں کچہری کے باہر ماہ بیٹی کے قتل کے واقعہ کا چیف جسٹس اور پاکستان میاں ساکر نصار نے نوٹس لے لیا دونوں ماہ بیٹیاں عدالت میں پیشی پر آئی تھی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے آئی جی پنجاب سے تین روز میں ریپورٹ بھی طلب کر لی درینہ خاندانی دشمنی میں گیارہ افراد جہاں بھاگ ہو چکے ہیں بلٹن میں شامل کریں گے ایک اور افسوس ناخبر آپ کو بتائیں کہ کبیر والا میں سسرالیوں نے پانچ بچوں کی ماں کو مبینہ طور پر زہر دے کر قتل کر دیا اور اس کے بھائی کا کہنا ہے کہ میری بہن کے ساتھ اس کے سسرالی بہت ظلم کرتے تھے اسے زہر دے کر قتل کر دیا بھائی نے یہ الزام آئیت کیا پولیس نے ناش کو قبضے میں لے کر پوست موٹم کے لیے ٹی ایچ وی ہسپتال کبیر والا بھی منتقل کر دیا پولستانہ نوہ شہر نے بتیس سالہ مقتولہ ساجدہ پروین کے بھائی کی مدعیت میں سسرالیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا کبیر والا سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں سسرالیوں نے پانچ بچوں کی ماں کو مبینہ طور پر زہر دے کر قتل کر دیا بھائی نے الزام آئیت کیا کہ میری بہن کے ساتھ اس کے سسرالی بہت ظلم کرتے تھے اسے زہر دے کر قتل کر دیا گیا پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوست موٹم کے لیے ٹی ایچ کیو سپتال کبیر والا منتقل کر دیا دیرہ غازی خان پولستانہ جھوکترہ کا شہری پر تشدد بیالیس سالہ اجاز نامی شخص جہاں بھاک ہو گیا پولیسہ نے لاش سڑک پر رکھ کر پولیس کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا پولیس نے جرم ثابت ہونے پر چار اہلکاروں کو موٹم کر کے تھانہ جھوکترہ میں مقدمہ بھی درست کر لیا دیرہ غازی خان پولیس تھانہ جھوکترہ کا شہری پر تشدد بیالیس سالہ اجاز نامی شخص جہاں بھاک ہو گیا ورسہ نے لاش سڑک پر رکھ کر پولیس کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا ورسہ کا کہنا تھا کہ اجاز پر کوئی مقدمہ درج نہیں تھا پولیس نے نجائز حراست میں بہمانہ تشدد کیا جس سے اجاز جان کی بازی ہار گیا مظاہری نے تھانہ جوکترہ تھانے کا گہراؤ بھی کیا جس پر پولیس نے تھانے کے دروازے بند کر دیئے واقعے کی طلا ملتے ہی ڈی ایس پی کوٹ چٹھا وسیم اجاز موقع پر پہنچ گئے اور پولیس کی بھاری نفری تعلق کر لی پولیس احقیقات میں جنم ثابت ہونے پر تھانہ کے چار اہلکالوں کو موطل کر کے تھانہ جوکترہ پرچہ درج کر دیا گیا پولیس نے پیٹی بھائیوں اے ایس ای علا دھتا اے ایس ای اکبال کانسٹیبل شہباز اور کلیم اللہ چانڈیا کے خلاف مقدمہ درج کر کے کا روائی شروع کر لی ہے خبردار ہوشیار ہیکرز کے وار جاری ہیں اکاؤنٹس ہیکنگ کی وارداتوں کا سلسلہ تحال جاری ہے ہیکر کی لوٹ مار کے باعث قریب اپنی بیٹی کا جہیز خریدنے سے محروم ہو گیا بہاول پور گلشن اکبال کالونی کا رہائشی ایک لاکھ ستر ہزار کی رقم سے ہاتھ دو بیٹھا متاثرہ شخص کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ احمد پور کے علاقے گلشن اکبال کالونی کے رہائشی محمد اکرم کو بھی ہیکرز نے لوٹ لیا ہیکرز نے محمد اکرم کے اکاؤنٹ سے ایک لاکھ ستر ہزار روپے چورا لیے ہیکرز نے خود کو محمد اکرم کو نیجی بینک کا نمائندہ ظاہر کیا تھا محمد اکرم کو بینک نمائندوں نے ریکارڈ دے کر بتایا کہ آپ کی رقم سعودی عرب کے شہر ریاض کے بینک میں شفٹ کی گئی ہے محمد اکرم نے وزیراعظم کو معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے محمد اکرم کے مطابق رقم بچیوں کی شادے کے لیے جمع کی گئی تھی اس نے کانونی کارروائی کے لیے مطلقہ ڈپارٹمنٹ کو تحریر درخواستیں بیجتی ہیں کیمرمنٹ شاہ سکلین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور ہیکرز کے بعد کچھ بات کریں جالسازوں کی تو صادق آباد ملک شاپ سے جالی نوٹ سے خریداری کرتے ہوئے جالساز پکڑا گیا جالساز نے دکاندار کو پانچ ہزار روپے کا جالی نوٹ دیا تو دکاندار نے نوٹ پہچان لیا دکاندار کے ساتھ عوام نے بھی جالساز کی جم کر دھلائی کی تلاشی کرنے پر جیب سے مزید سات ہزار جالی نوٹ بھی برامت ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ ساتھے کا بات میں ملک شاپ سے جالی نوٹ سے خریداری کرتے ہوئے جال ساس پکڑا گیا جال ساس نے دکاندار کو پانچ ہزار روپے کا جالی نوٹ دیا تو دکاندار نے نوٹ کو پہتان لیا دکاندار کے ساتھ عوام نے بھی جال ساس کی جم کر دھلائی کی اور اب کچھ بات کریں گے سر سبز و شادہ پاکستان کی تو پنجاب حکومت کا سرکاری زمینوں پر قاوزین کے خلاف گرین اینڈ کلین پروگرام کے تحت اوپریشن جاری ہے تجاوزات کے خلاف اوپریشن کیا گیا ہے بہاولپور کے علاقہ خان کا شریعت میں اس حوالے سے دیکھئے محمود زہیر کی یہ ریپورٹ بہاولپور میں کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحت تجاوزات مافیا کے خلاف اوپریشن جاری ہے محکمہ صحت کی جگہ ہے جو کہ اشتعمال کے اندر یہاں محکمہ صحت کو دی گئی تھی خان کا شریف میں آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کوئی ہیلس کی فیسیلیٹی نہیں ہے اور اس جگہ پر انکروچمنٹ ہوئی بھی تھی محکمہ صحت کی کمرشل جگہ پر نجائز قابضین نے قبضہ جمع لیا تھا شہنیوں کا کہنا ہے کہ وہ خوش ہیں کہ اس جگہ پر ہسپتار بنایا جائے گا اور انہیں علاج کے لیے دوسرے شہر نہیں جانا پڑے گا قبضے کر کے غریب لوگوں کو قراؤں پہ دینا اور سرکاری جگہوں کو وہ کرنا تو آج اس بات کو ہم سمجھ گئے ہیں کہ واقعی گرین اینڈ کلین جو ہے پاکستان عمران صاحب خان صاحب کا جو منشور ہے وہ واقعی عمل پہ رہا ہے تجاوزات مافیا کے خلاف جاری آپریشن کو عوامی حلقوں کے جانب سے سراہا جا رہا ہے حکومت کے مطابق ان واقعزات جگہوں کا بہت سا حصہ پرائم منسٹر ہاؤسنگ سکرین کو بھی دیا جائے گا کمرمن اکرم شاہین کے ساتھ نحمود زہید بہاولپور انٹی کرپشن بہاولپور کی بڑی کاروائی صاف پانے کی فراہمی کے لیے لگائے جانے والی ووٹر سپلائی کیم پر لاکھوں روپے خرج کرنے کے باوجود نہ چلائے جانے کے خلاف انٹی کرپشن بہاولپور میں ایس ڈی او سب انجینئرز اور پبلک ہیلس انجینئنگ کے کانٹریکٹرز کے خلاف مقدمہ درج کرائے گیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں بہاولپور شہر کو پانی سپلائی کرنے کے لیے بچھائی گئی ووٹر سپلائی سکین کے ریہابلیٹیشن پروجیکٹ میں لاکھوں روپے خرج ہونے کے باوجود اسے مکمل طور پر چالو نہیں کیا جا سکا دیریکٹر انٹی کرپشن بہاولپور عمران رضا عباسی کی ہدایت پر ریگولر انکوائری کی گئی جس کے بعد پبلک ہیلس انجینئرنگ بہاولپور کے اس ڈیو سب انجینئر اور ریگولر اور گورنمنٹ کنٹریکٹرز کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا انٹی کرپشن حکام کے مطابق حکومتی خزانے سے اس ڈیو محمد ریاض سب انجینئر محمد کاشف محمود سمیت گورنمنٹ کنٹریکٹرز پر مقدمہ درج کیا گیا جسے تین سابق ایکشن بھی شاملے تفریش کیے گئے ہیں اب رکھ کرتے ہیں چشتیاں کا تو چشتیاں سیٹی تھانا ایگل سکوٹ کی کاروائی اور کاروائی کے دوران سی سی ٹی وی کی مدد سے خواتین سے پرچ چھیننے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا پیسے بھی برامت کر لیے گئے واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج روحی کو موصول ہو گئی جبکہ کامیاب کاروائی پر ڈی ایس پی کا نوجوانوں کے لیے نقض انام کا بھی اعلان کیا گیا ہے انام ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا مقصد چوری کی روک تھام اور عوام کو تحفظ کی فرامی ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چشتیاں سے جہاں چشتیاں سیٹی تھانا ایگل سکوٹ کی کاروائی ہوئی سی سی ٹی وی کی مدد سے خواتین سے پرچ چھیننے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے گئے پرچ سے واپس بھی پیسے برامت کر لیے گئے ہیں اور واقعی کی سی سی ٹی وی فٹیج بھی روحی کو موصول ہو گئی کامیاب کاروائی پر ڈی ایس پی کا نوجوانوں کے لیے نقض انام کا اعلان اور ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا مقصد چوری کی روک تھام اور عوام کا تحفظ ہے سلے کو آگے بڑھائیں گے رحیم یارخان سی ٹی پول پر ٹرافک بارڈنز کی جانت سے کریک ڈاؤن کیا گیا ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ نہ پہننے والے اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کاروائیاں عمل میں لائے گئیں آمیر پھٹی کی ریپورٹ دیکھئے سی ٹی پول پر ٹرافک پولیس نے ٹرافک آوارنز کی پاس ساری ناکنے والے ڈرائیوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ نہ پہننے والوں کو جرمانے کیے اور آگاہی دی ٹرافک پولیس اہلکاروں کا کہنا تھا کہ ٹرافک آوارنز پر عمل کرنا ہر شہری کا فرض ہے ہیلمٹ حادثات میں ہماری جان کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے گاڑی کے آگے بیٹھے ڈرائیور پر بہت سی ذمہ داریاں وابستہ ہوتی ہیں جس کے لیے ڈرائیور کو سیٹ بیلٹ پہننا لازمی ہے سڑکوں پر زیادہ تر حادثات کم عمر ڈرائیورز کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹرافک پولیس اہلکاروں کا مزید کہنا تھا کہ ٹرافک آوارنز کے حوالے سے شہریوں میں گاہی دینے کے لیے مختلف سیمینارز اور واکس جاری ہیں ٹرافک آوارنز کی خلاف بھرزی کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤنز جاری رہیں گے کمیمین ولید بلوچ کے ساتھ آمر بھٹی روحی رہنگیار خان تو دوسری جانے ملتان کی شاہین مارکیٹ اور پلچ روالہ میں بجلی کی تاروں کی بھرمار اور تارے دکانوں کے شیٹ پر لٹکنے لگیں جو کسی بھی وقت حادثے کا باعث بن سکتی ہیں سوالے سے دیکھئے جنید انور کی یہ ریپورٹ شاہین مارکیٹ میں بجلی کی تارے دکانوں کے شیٹ پر لٹکنے لگی ہیں شاہین مارکیٹ کا شمار ملتان کی بڑی مارکیٹوں میں ہوتا ہے شاہین مارکیٹ کی پریس مارکیٹ میں لٹکتی تاریں کسی بھی وقت حادثے کا باعث بن سکتی ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ کئی بار لٹکتی تاروں سے حادثات رونما ہو چکے ہیں جس کے باعث دکانداروں کو لاکھوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے پلچ والا پر بھی لٹکتی بجلی کی تاریں تاجروں کے لیے پریشانی کا باعث بن چکی ہیں لٹکتی تاریں کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتی ہیں تاجروں کا کہنا تھا کہ تاروں کی وجہ سے اکثر دکان کے شیڈز میں بھی کرنٹ آ جاتا ہے مارکیٹوں میں بجلی کی تاروں کا باقائدان نظام ہونا چاہیے تاجروں کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیاں بجلی کی بے ہنگم لٹکتی تاروں کے معاملے پر نوٹس لے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں میپکو کو کئی بار تاریں درست کرنے کی درخواستیں دے چکے ہیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہو رہی لیاقت پور میں تین سو سال قبل عباسیہ دور میں بنائے جانے والی تاریخی عباسیہ مسجد حکومتی ادم توجہی کا شکار ہے نایاب متری اور قیمتی لکڑی سے تعمیر کی گئی مسجد فن تعمیر کا نایاب نامونہ ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دراستے آتے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں حسن محمود لیاقت پور کے نواہی علاقے قادر پور میں عباسیہ دور حکومت میں بنائے جانے والی تاریخی مسجد حکومتی ادم توجہ کا شکار ہے نواب اختیار خان عباسی نے یہ مسجد تقریباً تین سو سال قبل بنوائی تھی مسجد کی تعمیر میں قیمتی لکڑی پسا ہوا شیشہ اور قیمتی مٹی کا استعمال کیا گیا دیواروں پر فارس زبان کے شیر کندہ کیے گئے ہیں یہاں کا کہنا ہے کہ وہ دور دراستے اس قدیم مسجد کو دیکھنے آتی ہیں لیکن صفائی اور دیکھ بال نہ ہونے سے مایوس ہوتی ہیں تقریباً تین سو سال پرانی مسجد ہیں وہ تقریباً پچاس سے ساٹھ سال پہلے یہ مسجد بلکل اتھیک حالت میں تھی تقریباً چالیس سال قبل اس محجد میں تصیری عمر جو جاری تھا جو عرصے قدیمہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس محجد کی طرف دوبارہ مڑ کر نہ دیکھا ہے مسجد کی خاصہ حالی محکمہ سارے قدیمہ کی نااہلی کا واضح ثبوت ہے اہلِ علاقہ نے آلہ حکام سے عباسیہ مسجد کی تذین و عرائش کرانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ سیاہوں کو مایوس نہ لوٹنا پڑے کیمرٹین کے حمراہ حسن محمود روحی لیاقت بول اور اب کچھ بات کریں گے محکمہ تعلیم کے حوالے سے تو دانیس سکول چشتیاں کی انتظامیہ سرکاری املاک چوری کروانے لگی سکول میں موجود لاکھوں روپے مالیت کے درخت چوری کٹوا کر فروخت کروا دیے گئے تھانہ سٹی نے سکول سے چوری نکلنے والی لکڑی بھی پکڑ لی سکول کے اندر بھی لاکھوں روپے کی کٹی ہوئی لکڑی موجود ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے دانیس سکول انتظامیہ سرکاری املاک چوری کرنے لگی دانیس سکول میں نئے پودے لگانے کی بجائے لاکھوں روپے کے کھڑے سرسف درخت کٹ کر چوری فروخت کر دیا گئے مخبر کی طلا پر لکڑیوں سے بھرے ٹرالے پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیے پکڑی جانے والی لکڑی کے علاوہ سکول میں ابھی لاکھوں روپے کی لکڑی کٹی ہوئی پڑی ہے پولیس نے لکڑی سے بھرے ٹرالے کو قبضے میں لے کر کاروائی کا آغاز کر دیا چھٹی کے دن سے لطفندوز ہونے کے لیے نوجوان کھلاڑیوں نے گرانٹس کا رخ کر لیا کرکیٹ اور فٹ پول کھیلنے میں مصروف ہیں گرانٹ میں مٹی اور صفائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے کھلاڑیوں کو خاصی پریشانی کا بھی سامنا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں آمیر ڈوگر خلانیوں کا کہنا ہے کہ شہر میں صرف ایک ہی گرانٹ ہے جہاں وہ کرکٹ کھیل کا چھوٹی گزارتے ہیں انہوں نے شکوا کیا کہ گرانٹ کی حالت انتہائی خراب ہے جگہ جگہ گندگی کے دھیر اور مٹی کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے گرانٹ میں کھیلنے آیا ہوں لیکن انجوائے بھی ہو رہا ہے یہاں صفائی نہیں ہے اس وجہ سے مزہ نہیں آ رہا اتنا میں گزائش کروں گا کہ یہاں صفائی کروائی جائے آج میں یہ گرانٹ میں کھیلنے آیا ہوں آجی توار کا دین ہے اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں لیکن یہاں پر اتنا زیادہ مزہ نہیں آ رہا کیونکہ گرانٹ میں وہ بہت زیادہ مٹی ہے خلاریوں نے زلی انتظامیاں اور ڈسٹک سپورٹ آفیسر سے مطالبہ کیا ہے کہ مزفرگرڈ میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ایک نامات کیے جائیں کیمرمن اکرم شہزاد کے ساتھ آمیر ڈوگر مزفرگرڈ خبر شامل کریں گے رحیم یار خان سے جہاں پر میونسپل کمیٹی کی نا اہلی کھل کر سامنے آ گئی میپ کو دفتر کے باہر سفورٹ کے ناکس انتظامات کی وجہ سے گلیاں گندے جوہر میں تبدیل ہو گئیں جگہ جگہ کھڑے پانی ابلتے گھٹر امارتوں کے ملبے اور گندگی کے ڈھیر یہ مناظر ہیں میپ کو دفتر کے باہر کے جہاں ارسا دراز سے سفورٹ کا مسئلہ جو کا دوں ہے شہریوں اور علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ گلیوں میں کھڑے گندے پانی سے آنے جانے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اوپر سے بدبو نے بھی جینا محال کر دیا اور گندے پانی میں مصروں کی افضائے سے موزی بیوانیاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہے شہریوں اور علاقہ مکینوں نے میونسپل کمیٹی سے صفائے کے حوالے سے امنی اقدامات کی پر زور اپیل کر دی علیپور روڑ مزفرگھر پر حادثات میں مزفرگھر سے علیپور تک تقریباً سو کلومیٹر تک طویل سڑک ہے جسے ہیوی ٹریفک گزرتی ہے اور روڑ سنگل ہونے کی وجہ سے حادثات بھی معمول بن گئے دو روز قبل بھی شہر سلطان کی نستی کارسوار میاں بیوی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے سڑک پر موجود گڑوں اور ہیوی ٹریفک گزرنے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سماجی کارکن سوہیل اختر غوری کا کہنا ہے کہ وزیراعلا پنجاب مسئلے کا نوٹس لیں مظاہرین نے جلد سڑکی تعمیر اور روڑ کو ڈبل کرانے کا مطالبہ کیا تاکہ مزید حادثات سے بچا جا سکے مولتان کے اسپائر کالج میں پاکستان رائٹرز ونگ اور امید روشنی فورم کے ذریعہ تمام محمد عرفات سخور کی کتاب عظیم سوچ کی تقریبے پہ ذرائی ہوئی عدد سے تعلق رکھنے والی متعدل چکسیات نے شرکت کی اس حوالے سے دیکھیں اقبال صادق کی یہ ریپورٹ قلم سے مضبوط ہتھیار نہیں ملتان کے لکھارے نے عظیم سوچ کے نام سے کتاب مرتب کی جس میں بچوں کی گوت کو علم و حکمت کے خزانے سے بھرنے کے لیے کہانیاں لکھی گئیں کتاب کے مصنف عرفات ظہور کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں بچوں کے پڑھنے والی کتابوں کا بہت فقدان ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تاکہ بچے اچھی اچھی کہانیوں سے مستفید ہو سکیں میرا اس کتاب کو مرتب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جنوبی پنجاب کے بچوں کے لیے لکھنے والے رائٹرز ہیں ان کے بعد اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنی ایک ایک کتاب مرتب کر سکیں تو اس جذبے کو لے کر میں نے اس کتاب کو مرتب کیا دوسری جانب ڈیریکٹر ملتان آرٹس کامسل سجاد حسین نے کتاب کے لکھاری کی کابش کو صراحتی ہوئے مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ کتابوں کا شائع ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ بچوں کا بچپن سے ہی کتب کے ساتھ گہرہ لگاؤ ہو سکے بچوں کے لیے خاص طور پر بڑی نصیحت آموز اور ان کے لیے زندگی کے لیے جو مشہل راہ قسم کے جو پیغامات ہوتے ہیں اس پر مشتمل ہیں اس موقع پر تاجر مظہر صدیقی سمیت اساتزہ اور عدب کا ذوق رکھنے والے طلبہ نے بھی شرکت کی کیمرامین اکرم کے ساتھ اقبال صادق ملتان ویلکم بیک بلیٹن میں آخر پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وہاڑی میں تھانا ماشوال کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا جس میں ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرا ڈاکو پولیس نے گرفتار کر لیا گرفتار ڈاکو کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے تفصیلات کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ ویہاڑی کے علاقے ماشوال کے قریب ڈاکیٹی کی وعدات کر کے دو ڈاکو فرار ہو رہے تھے کہ اہلِ علاقہ نے پولیس کو اطلاع دی دی جس میں پولیس نے ڈاکو کا پیچھا کیا تو تھانا ماشوال کی حدود میں چک نمبر 21 کے قریب ڈاکو کے آمنے سامنے آگئے اور پولیس تھانا لڈن اور سی آئیے پولیس کا ڈاکووں سے موجنا مقابلہ ہوا قبیینہ مقابلے میں ایک ڈاکو خلاق جبکہ ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا مرنے والے ڈاکو کی شنافت عمران عرفمانی کے نام سے ہوئی ہے عمران عرفمانی قتل اور ڈکیٹی کی متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا جبکہ دوسرا ڈاکو آپریشن کے طرح گرفتار ہو گیا ہے پولیس نے گرفتار ہونے والے ڈاکو کو ناملوم مقام پر منتقل کر دیا ہے اور زخمی پولیس اہلکار کو ہستان منتقل کر دیا گیا ہے جنوب پنجاب میں ہونے والے جرائم پر ایک نظر اس رپورٹ میں ایف آئیو ملتانی لاہور میں کارروائی کرتے ہوئے ویزا فراڈ کیس میں مطلوب ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ملزم خالد محمود نے عمان بھجوانے کا جانسہ دے کر پونے تین لاکھ روپے ہتھیا لیے تھے دیرہ غازی خان پولیس تھانا بی ڈیویجن کی کامیاب کارروائی جوہے کے بینلز لائے ایڈے پر شاپہ مار کر چودہ جوائیوں کو گرفتار کر لیا جبکہ جوہے پر لگائے گئی تین لاکھ پانچ ہزار آٹسون نوی روپے کی رکم اور لاکھوں روپے مالیت کے بارہ موبائل بھی برامت کر لیے پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے مظفرگڑ کے علاقے سید پور میں ماں اور بچوں کے قتل کے معاملے میں پیشرف صفاق ملزم افصل کی دوسری بیوی کو بھی گرفتار کر کے شامل تفتیش کر لیا گیا ڈی پیو مظفرگڑ امران کشور کے مطابق قتل کے شواہد اور فرانزک سبوت اکٹھے کرنے کے لیے ٹیم ڈیرہ غازی خان سے بیجی گئی تھی قانونی مراحل کو مکمل کرنے کے بعد ملزم کو سخت سزا دلوائے چاہے گی ملزم کے نواحی علاقے دو کوٹا میں جانور چوری کرتے ہوئے دو چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے چوروں کی شہریوں نے خوب درگت بنائی اور بعد نے پولیس کے حوالے کر دیا چوری ہونے والی گائے بھی موقع پر چوروں سے برامد ہوگی اہل علاقے کے مطابق اس سے پہلے بھی علاقے سے نو بکرے اور تین گائے چوری ہو چکی ہیں سبائی وزیر ٹرانسپورٹ محمد جہانزیف خان کھچی اور ایم این اے اورنگ جہانزیف خان کھچی کی والدہ کی نماز جنازہ کھچی ہاؤس میں ادا کر دی گئی مولانا مفتی محمد التاف نے نماز جنازہ پڑھائی سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نماز جنازہ میں شریک ہوئی ملسی سبائی وزیر ٹرانسپورٹ محمد جہانزیف خان کھچی اور ایمین بریسٹر محمد اورنگزیب خان کھچی کی والدہ کے نماز جنازہ کھچی ہاؤس میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ مولانا مفتی محمد التاف نے ادا کروائی اور نماز جنازہ میں وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ہدایت پر صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اکتر ملک نے شرکت کی ان کے علاوہ صوبائی وزیر مال ملک انور خان سابق زلین عظم امتاز خان کھچی ایمین تاہر اقبال چودری ایمین میاں ریاض پیرزادہ ایمین عبد الرحمان کانجو ایم پی اے نواب علی رضا خاکوانی سابق ایمین آفتاب خان کھچی ڈپٹی کمیشنر ویہاری عرفان علی کاٹیا جسٹرک پالیس آفیسر ویہاری آتف اکرام سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی نماز جنازہ کے بعد مرہومہ کو ابائی قبرستان بابا نتیشہ میں شپر دخواہ کر دیا گیا جبکہ مرہومہ کے رسمے کلخانی جمعیرات کو کھچی ہاؤس میں ادا کی جائے گی دوسرے جانے ملتان کے علاقہ گیارہ نمبر چونگی میں نو منتخب صدور نے حلف اٹھا لیا شیئرمن آل پاکستان انجمن تاجران خواجر شفیقہ کہنا ہے کہ امید ہے تمام صدور تاجروں کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے اکبال ساتھے کی ریپورٹ دیکھئے میں انجمن حازہ کے قوائد و ضوابط کا پابند رہوں گا گیارہ نمبر چونگی میں ہونے والے تاجروں کے الیکشن میں خواجر شفیق گروپ کے تاجران نے کامیابی حاصل کر لی جیتنے والے تمام صدور سے چیئرمن آل پاکستان انجمن تاجران خواجر شفیقہ نے استمائی طور پر حلف لیا خواجر شفیقہ کہنا تھا کہ امید ہے تمام صدور حلف کی پاسداری کرتے ہوئے تاجروں کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے جیتنے والے تاجروں کو ہار پہنائے گئے اور مبارک بات دی گئی دھول کی تھاپ نے کامیاب ہونے والے امیدواروں کی خوشی کا مزہ دبالا کر دیا یاسی رحمان صدر ملک شفاق سینئر نائب صدر اور طفیل ڈوگر نائب صدر کی نشست پار کامیاب ہوئے اس موقع پار کامیاب امیدواروں نے اظہار تشکر ادا کرتے ہوئے ساتھیوں کو درپیش مشکلات کو حل کرنے کا عادہ بھی کیا انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ پورے بزار کی یونین کا احترام بھی کریں گے اور دکاندار حضرات کے ہر مسائل کو حل کریں گے انشاءاللہ تاجروں کا کہنا تھا کہ کامیاب کاروبار کے لیے ضروری ہے کہ اچھے روزگار کے راستے میں آنے والی رقابتوں کو ختم کیا جائے اور اس کے لیے تنظیم کا مضبوط ہونا ضروری ہے پیاس بچانے والوں کے لیے مرشل راہ بن گئی ہے تفصیلات کے لیے دیکھیں اسامہ حیدر کی یہ ریپورٹ لائبریری یا کتب خانہ کسی بھی معاشرے میں تعلیم کے فاروق کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے علم کے طلبگاروں کی پیاس بچانے کے لیے لائبریری کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے بکھر میں بھی اٹھالیس میلین کی خطیر رقم سے ای لائبریری بنائی گئی جس میں پچھتر سو سے زائد افراد ریجسٹرڈ ہو چکی ہیں اور ابھی یہ سلسلہ مزید جاری ہے ای لائبریری میں کتب کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی مفت سہولت میسر کی گئی ہے جس سے طلبہ و طلبات سمیت مختلف شعبوں کے افراد مستفید ہو رہی ہیں ای لائبریری کے سرور کو مختلف بڑی یونیورسٹی اور انیسٹیٹوٹس کے سرور سے بھی لنک کیا گیا ہے یہ جو لائبریری یہاں پہ بکھر میں بنائی گئی ہے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے یہاں پہ جتنے بھی ہم سٹوڈنٹ ہیں یہاں پر آ کر کتابوں سے مستفید ہوتے ہیں ہمیں تعلیم میں بھی فیدہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ نالج بھی ہمارا بڑھ رہا ہے طلبہ کا کہنا ہے کہ بکھر جیسے پسماندہ اور دور دراززلہ میں ای لائبریری کسی نعمت سے کم نہیں بغیر کسی فیس کے یہاں ریسرچ اور موضوع کے متعلق مواد بہ آسانی میسر ہوتا ہے ای لائبریری میں ریڈنگ روم ای روزگار اور جدید سیمینار ہال کی سہولت بھی مہیا کی گئی ہے تاکہ یونیورسٹی یا کالیجز کو ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات میسر ہوں کیمرہ ٹیم کی ہمراہ اسامہ حیدر روحی بھکھر معروف شاہر پروفیسر شاکر خان کے عزاز میں مشاہرہ کائنکات کیا گیا عدبی تنظیم یاران مضافات اور تمثیل کی جانب سے محفل مشاہرہ کائنکات کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں اکتر مجال محفل مشاہرہ کی صدارت معروف عدبی سماجی شخصیت ڈینچل سرجن ڈاکٹر ہنیف خان نے آزینے کی محفل مشاہرہ میں میاں والے کے علاوہ دیگر شہروں سے شورہ نے شرکت کی دروازہ بند کرنے کا اصل جو بات ہے کہ آپ جب جہاں پہ داخل ہوں تو پچھلے سارے دروازے بند کر دیں اب جہاں پہ ہیں آپ وہیں پہ ہیں اب دوسرا زندگی میں بھی تابع خوش اور کامیاب رہ سکتے ہیں جب آپ ماضی کے دروازے بند کر دیں نظیر یاد محمد مظہر نیازی سابر بھریوں خالد نبیم شانی زہیر احمد زیاؤلہ قریشی سائم علی ارشم نیازی ارسل نیازی بلکیس خان شاہدہ نیازی نور تریخیل بھی شبیر ساون اور عمران حفیظ نے اپنے اپنے کلام پیش کی سرائی کی شاعر نسیم بخاری نے سرائی کی غزل سنا کر خوب داد وصول کی وہ کب سے سورج کا رنگ اترنا لبھا رہا ہے سجا رہا ہوں سجا رہا ہوں سجا رہا ہوں میں وصل کی شام پینٹنگ میں وہ کب سے سورج کا رنگ اترنا لبھا بھا رہا ہے تقریب کے احتتام پر پروفیسر شاکر خان نے ابھی تنظیم یاران مضافات اور تمثیل کے عہدے داروں کا شکریہ دا کیا انہوں نے کہا کہ امید ہے آئندہ بھی ایسی خوبصورت تقریبات کا نقاد ہوتا رہے گا کیمیمنٹ شہداز اتبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی سردی کی آئی خوشک میں وجات کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا اور اس سے وابستہ کاروبار بھی خوب چمک اٹھا تفصیلات بتا رہی ہیں ندیم مغل اپنی اس ریپورٹ میں جارے کے دن دھند اور خوشک میواجات کا استعمال اس سے بہترین امتزاج کوئی ہو نہیں سکتا اس لیے تو سردی میں خوشک میواجات کی طلب بھی بھڑ جاتی ہے منپھلی، اخروٹ، کاجو، خجور، ہویا، بادام اور انجیز سرد موسم کی خاص صغات سمجھے جاتے ہیں خانے وال کے شہریوں نے بھی ڈرائی فروٹ کی دکانوں کا رخ کر لیا ان کا کہنا ہے کہ چلغوزے اور پستے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جنہیں خریدنا عام آدمی کے لیے ذرا مشکل ہے خوشک میواجات خریدنے کے لیے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں موسم پھنڈا ہو گیا ہے ہمیشہ خریدتے ہیں سردی میں ایک طرف شہری زیادہ قیمتوں سے نالاں ہیں تو دوسری جانب دکاندار بھی فروخت نہ ہونے کے باعث پریشان دکھائی دیتے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ خوش میواجات کے ریٹز زیادہ ہونے کے باعث شہری کم مقدار میں خریدداری کرتے ہیں چلغوزہ بھی سال تیز ہے پچھلے سال چلغوزہ کم ریٹزہ سوتے سارے مہنگے ہیں آؤٹو فرینج ہے میربانی گورنمنٹ شیدر خاص ہے کہ دالر بھی کم کریں ریٹ بھی کم کریں شہریوں نے حکومت سے خوش میواجات کی قیمتیں کنٹرول کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ سرد موسم کی یہ سوغات کسی کی جیب پر بھاری نہ پڑے اور ہر کوئی اس کے مزے لے سکے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ندیم مغل روحی خانے وال پیار کی چٹھی دینی ہو یا پیغام کبوتر کو ہمیشہ سے پیغام رسانے کا ذریعہ سمجھ جاتا ہے انسانوں کے ساتھ محبت اور وفاداری کبوتر کی فطرت ہے ایسے ہی محبت اور وفاداری کا اثار رحیم یار خان کی سڑک پر بھی دیکھنے کو ملا دیکھتے ہیں آسین صدیقی یہ ریپورٹ پریندوں اور جانوروں کے ساتھ انسانوں کی انسیت لگاؤ ہمیشہ سے ہے ایسا ہی معاملہ رحیم یار خان کے نواہی علاقے تاجگر کی رہائشی محمد ازر اور اس کے کبوتروں کی انسیت کا ہے محمد ازر کہیں بھی جائے اس کا کبوتر اس کے ساتھ ہوتا ہے اگر موٹر سائیکل آہستہ ہو تو کبوتر کی اڑان آہستہ سپید بھڑ جائے تو کبوتر کے پروں کے پھڑکنے کی رفتار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے یہ ایک مہینے تاہی سہین چاگ دائی گو ایک مہینے بھا ہی گو گائب گار دائی یعنی کہ کوئی دیکھنا سکتا ہے میں دیکھا جائی ہمیں کو دیکھے یہ کہ ایک مہینے بعد پارشاہ نکتے نہیں دے ملے ہی گو آواز دی بولی دی سمائن دیتی ہے سمائن دیتی ہے ہم دائی میرے گول ٹور دے گھاریت بلا آتے کپڑے چار کالے کپڑے زندر ایک پنجرے دکے دے مہمن ازر اور اس کے کپوٹر کے درمیان محبت ایسی کے دیکھنے والا حیران رہ جائے مالک اور کپوٹر ایک دوسرے کی زبان بھی خوب سمجھتی ہیں کیمیرامین ورید بلوچ کے ساتھ آسم صدیق روحی رہنیہ خان بولیٹن کے اختتام میں آپ کو بتائیں کہ بیکن ہاؤس کول ملتان میں چلڈرن فیسٹیول ہوا جس میں طالبہ و طالبات نے اپنے خوب جوہر دکھائے تفصیلات کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ کہیں معاشرے کے مختلف پہلوں کا اکس پیش کرتے ننے منے بچے تو کہیں ڈرامائی انداز میں مختلف کرداروں کی کہانیاں بیان کرتے نوجوان ایک رف سجے خوبصورت سٹولز تو دوسری جانی بیٹھا ملکی و غیر ملکی ماہرین تعلیم کا پینل یہ تمام مناظر ہے بیکن ہاؤس سکول ملتان میں ہونے والے رنگا رنگ لرننگ فیسٹیول کے اس موقع پر اولو موپ اولو گروپ نے پرفارم کیا تو سننے اور دیکھنے والے داد دیے بغیر نہ رہ سکے انہوں نے اس سے پہلے پان کبھی چکہ بھی نہیں تھا بشارت ندامت سے زمین میں گھر جاتے تقریب میں ایڈوکیشن ایڈوائزر لورنس برک اور سکولز کی تشخیصی ٹیم کے ڈائریکٹر سٹیفن کرولی نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی وائس چانسلر بہاودین زکریاج یونیورسٹی اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی آتیف راو اور مصطفا کمال پاشا بھی فیسٹیوال میں موجود تھے